آتے ہی تو میرے کاغذاتِ نمزد کی یعنی تلٹی ٹو سے اس بنیاد پر ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ پشاور میں چھے گروہ کے پانی کے بل جو ہیں وہ میرے نام سے پہلی دفعہ گیاروے مہینے میں بنائے گئے اور نم میں ان محالوں میں کبھی رہا ہوں کبھی میں نے وارٹر سپلائی کیلئے اپلائی کیا ہے لیکن اتنا فراد کس طرح جو ہیں وارٹر سپلائی والا ادارہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کر سکتا ہے یا میرے ساتھ کر سکتا ہے تو یہ جتنے کاغذاتِ نمزدگی مسترد ہوئے ہیں شاریہ رفریز میرے ساتھ آئے ہیں ان کے کاغذاتِ نمزدگی کی جی دو انٹی کریفشن کے پرچے ان پر ہوئے ہیں پرچے درج ہونے پر کاغذاتِ نمزدگی کا مسترد ہونا مذہب کا خیز ہے اور یہ وہ ریٹرننگ آفیس ارد ہیں جن کے خلاف ہم نے لاہور آئی کورٹ میں درخواست کی ریٹ پیٹیشن کی کہ جی یہ باعث متعصب اور سٹوجیز کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی ہمیں ایک سو چوالیس میں پکڑتے ہیں کبھی تین ایمپیو میں پکڑتے ہیں اب آپ ان کو ریٹرن آفیسر بنا کے الیکشن کے پراسس میں منصف بنا رہے ہیں آئی کورٹ نے لاہو کی سپریم کورٹ میں گئے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس پہ ہمیں تمینی عضالت کا نوٹس جاری کیا کہ جی یہ الیکشن کے پراسس کو روکنے کے مترادف ہے اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے پارٹی کے الیکشن نامینیشن پیپر جو ہیں انہی ریٹرننگ آفیسر نے بلا جواز غیر قانونی طور پہ بدنیتی سے اور پورے قانون سے انحراف کرتی ہوئے مسترط کیے ہیں یہ ذمہ داری اب سپریم کورٹ پہ آئیے ہوئے ہوتی ہیں کہ آپ ان کو آروب بنانے پہ تلے ہوئے تھے تو یہ ان لوگوں کا کنڈکٹ ہیں اور انہوں نے اپنے اس عمل سے جو ڈیو اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جو پراسس ہیں اس کو جو ہیں انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے آئین شگنی کی ہیں انحراف کیا ہیں آرٹیکل دو سوٹائیس کے منڈیٹ سے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل میں امرات میں تھا جب جمشید دستی صاحب کا بیان آیا اب سی ٹی ڈی یا ایجنسیز کے لوگ جو ہیں اس طرح کی حققتیں کریں گے اور عدالتیں جو عدالتوں سے گلہ اس لیے ہیں کہ عدالتوں کی ہی ذمہ داری آئین میں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور عائین نے یہ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری آرٹیکل ایک سن جنہ نیوے کے تحت ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے اگر کسی اور ادارے پہ ڈالی ہوتی تو ہم ان سے گلہ کرتے ہیں اب ملک میں بدامنی اور توائف الملوکی کی انتہا دیکھیں اور اس کے باوجود جو ہیں کل کرنا لجمل صاحب کو اٹھائے گی اسکروٹنی کے دن یہ اخواہ کرنا بے شرمی کی انتہا ہے جمشید ڈتی صاحب کا یہ جو معاملہ کیا گیا جو ویڈیو ان کا منظر عام پر آیا ان کے بعد پولیس نے بیان دے رہے ہیں کہ جمشید ڈتی جو ہے وہ جھوٹ پر بھی بیان دے رہے ہیں اس پر کہا کہیں گے